اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اویرنس کا فقدان ہے محرم اور غیر محرم کی تمیز نہیں ہے اسلام کے ہم قریب نہیں بھٹکتے اولادوں کو ہم دینی تعلیم کے وجہے دنیاوی تعلیم زیادہ دینے پر فوقیت رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ریزلٹس ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں اور ان ریزلٹس کا خویاسہ آخر میں جا کر بھگتنا پڑتا ہے جب اسادسہ کے سٹوڈنٹس کے ساتھ ناجائز تعلقات تک قائم ہو جاتے ہیں پھر جیسے اسلامیہ یونیورسٹری آف بھاولپور کا ایک واقعہ پیش آیا ایسے واقعات یونیورسٹری کے ساتھ ساتھ کالیجز میں کالیجز سے نیچے آ جائے تو سکولز میں بھی اکثر رپورٹ ہوتے ہی رہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا یکو ایڈوکیشن سسٹم اس سب چیز کو برباد کر رہا ہے اوپر سے والدین کو دنیاوی دوڑوں نے پاگل کر دیا اور مجبوراً ایسے سکولز کالیجز میں بچوں کو داخل کروایا جاتا ہے جہاں سب سے زیادہ بے ہیائی ہو سب سے زیادہ فیسز ہوں صرف اس لیے کہ اردگرد سوسائیٹی کے بیچ میں کھڑے ہو کر یہ کہہ سکے کہ ہمارا سٹینڈرڈ اتنا ہائی ہے کہ ہمارا بچہ ہماری بچی فلا سکول میں فلا کالیجز میں پڑھ رہی ہے دکھاوا مار ڈالتا ہے بچی چاہے وہاں زیادتی کا شکار ہو رہی ہو لیکن ایسے لوگوں کو بھلا کیسے پرواہ ہو سکتی ہے ناک کے لیے اپنی اولادوں کی بلی چڑھا دیتے ہیں آپ رائے دیجئے گا ویڈیو آگے بھی شیئر کیجئے اور ہو سکے تو سبسکرائب کر لیجئے دوستو